السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ جی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اببو جی نکلے ہیں باہر اور میں بھی جاؤں گی ان کے پیچھے پیچھے دیکھوں جا کے کیا کرنے لگے ہیں اور بھائی جان جو ہیں وہ بھی سہن میں وہ کر رہے تھے اور باقی کے سارے جو ہیں یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ کولر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم نے جانا ہے لہور اور لہور جانے کی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے دیکھیں میرے سوٹکیس کین لگی سا ہینڈ بیک کا کیسے مکھ کھلا پڑا ہوئے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ جو سمان نظر آ رہا ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے اور جانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ کھلا رہا نہیں ہے اور یہاں پہ لیم گرم ہو رہی تھی ساتھ میں اوملیٹ بن رہا ہے ناشتے کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سوٹکیس بند ہو چکے ہیں روحما کے سوٹکیس پڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی میں نے یہ والا کرتہ پہنا ہے یہ روحما لے کے آئی تھی میرے لیے اور دوبتہ جو ہے وہ سنا لے کے آئی ہے جو شلوار ہے وہ بھی سنا لے کے آئی ہے کیسریا کی کیونکہ میں اپنے وائٹ راؤزر وائٹ شلوار ان ساری وہیں پہ چھوڑ آئی ہوں چھٹے دوبتہ بھی میں اپنے ہوتے ہی چھاڑے آئی ہیں تو بس نہیں سچ یہ دوبتہ تو میں نے سنا کا لیا ہوا تھا آئے ہائے بس کیا کریں سارا دن بندہ تھک جاتے ہیں اس ٹائم میں توڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے میرا دوبتہ جو سنا بنوا کے لائی ہے کیونکہ یہ اس طرح ہونے گیا ہوا تھا تو میں نے پھر سنا کا دوبتہ اوپر لیا ہوا تھا تو دیکھیں محشلہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میں نے کہنا تھا کہ جتنے بھی میرے اوورسیز فولورز ہیں آپ ٹائپ ٹائپ سینڈ ایپ کے تو پاکستان پیسے بھیجیں سب سے پہلے تو آپ ٹائپ ٹائپ سینڈ ایپ کو ڈاؤلوڈ کریں اس کے طرح پاکستان پیسے بھیجیں بہت ایزیور کوئی کیپ ہے کوئی ٹرانزیکشن فی نہیں ہے اور میرے نام کا کوٹ یوز کریں ہینا ٹین تو آپ کو ٹین پاؤنڈ ٹین یورو ٹونٹی ڈولار اور ہنڈرڈ درمز کا بونس ملے گا اور اگست کے مہینے میں جتنے بھی اسے آپ کو یوز کریں گے ان میں سے تین لکی وینر کو چونہ جائے گا ان کو ہنڈرڈ پاؤنڈ جو ہے کیش بونس دیا جائے گا اور پھر آپ اس طرح کے اچھے اچھے سے کپڑے بنوا سکتے ہیں اچھے اچھے سے دوبٹے بنوا سکتے ہیں اچھا ادھر کہاں رکھوئے ادھر اٹھاؤ چیزیں یہ پکڑو یہ نان ہے پکڑو پکڑو یہ جو رات کوئیں تھی آئے وہ والے ہیں تو بس جی ناشتہ ریڈی ہے سب باہر چلے گئے ہیں ناشتہ کرنے تو ہم بھی یہاں سے لائٹ کریں بند پنکھا کریں بند تو چلتے ہیں سہنے تو چلو جی چل یہ باہر یہ سب کر رہے ہیں ناشتہ اور بس جی ناشتے کے بعد ہماری ہوئی تیاری جانے کی اور ارزنہرہ یہاں پہ جو ہے سنا سے مل رہی تھی سنا آ جائی ہے ارزنہرہ کافی مس کر رہی تھی اداس ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم لہور لے کے جا رہی ہیں اپنے ساتھ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری ٹرولی گئی اور یہاں پہ اپنی کزن سے مل رہی تھی زنہرہ اور بس ٹائم کم تھا میں نے بھائی جان کے ساتھ جانا تھا میں نے اور زنہرہ نے باس انہا نے سانوکالی پانچھ دی کے نو وجہ گھٹی آ گئی تھے بس جلدی کرو روما کا آسمان ماشلا سے زیادہ تھا تو وہ ربو جی جو ہے نا وہ باہر انہوں نے دوسری گاڑی پہ پر آنا تھا تو یہاں پہ جی ہم تو جا رہے ہیں دیکھو پھر ہونا باقی کی امام ہمارے ساتھ کیسے ملے گی ہم پہلے سب سے جو ہے گھر سے نکلتے سب سے پہلے ہم لوگ ہونے جانا ہے جی قبرستان تو میں نے کہا تھا کہ چلیں قبرستان سے ہوتے جائیں امی کی قبر پہ بھائی کی قبر پہ سب جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جا کے جو ہے پہلے میرے سب سے پھر ہو سکتا ہے پہلےTalku سب سے پھر ہم پہلے جائیں گے اور پھپو وقت جاتے ہیں جا کے ساتھ şeyi لوگاڑا جائیں گے جب چکے ہیں چکے ہیں ہے آپ لے گے چکے ہیں جائیں گے کیا بھائی ہے چکے ہیں جائیں گے ہمیں کلمہ پڑھتی جاؤں ہمیں کلمہ پڑھتی جاؤں ہمیں کلمہ پڑھتا ہے مہین دی جانا ہے گونے پڑھتی جانا ہے تو سکتا ہی ہمانے پڑھتا ہے پٹھو کریں ہم نے مانس ہے ہے تھے یہ ٹہنیا نیم کی یہ اتار کے ڈالی تو کبر ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی تھی بڑی دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر بس فاتحہ و ایرہ پڑی دعا کی اور بس پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے تو بس اب ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے لہور کے لیے تو بس ایسے ہی ہے جی کیا کریں سب نے ادھر ہی آنا ہے یہ جو دیجے نا آخری جگہ سب کی یہی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کبرستان دب جاتے ہیں جو وہاں سے نکلتے ہیں کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ان کو یہاں سے بندہ لے جائے اپنے ساتھ پر ان جیسے کار نہیں نہ سک دے تو بس جی یہی قدرت کا جو ہے نظام اور زنیرہ جی سو گئی تھی آدھے راستے میں اور کیونکہ اس نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا کیونکہ اس کو گاڑی میں جو ہے نا اس کو وومٹنگ ہوتی ہے یہ ہم سب کو ہوتی ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے نا امی کے ساتھ کہیں بھی جانا بھی جانا بس میں بھی جانا تھے باس سا ڈھڑا نا سا رہا آندہ کام شروع ہو جانا آندہ سے تو راستہ بڑا خوبصورت تھا ہے دیکھو اٹھا والے پٹھے کہنے رہے ہیں نا ان کے پٹھے کہنے رہے ہیں اور گائیں وغیرہ میں کہتے ہیں بڑا دہات کا محول جانا بڑا خوبصورت تھا تو یہ تانی کونسا گاؤں تھا جس کے پاس ہم گزر رہے تھے تو بس ہمیں جاتے ہوئے برفی بھی لینی تھی جو کہ بھائی جان بھول کے تو ان کو راستے میں یاد آیا جی تندلیاں والے کی جو ہے نا ماہی سویٹ بڑے سال پہلے نا جاتے ہوتے تھے یہ وہاں پہ گرائی وغیرہ کرنے جاتے تھے تو پھر وہاں سے نا یہ لوگ یہ سویٹ وغیرہ یہ لے کے آتے تھے تو بس جی ڈرائیور کو انہوں نے چڑھا دیا اسے سڑک پہ یہ تندلیاں والے والی سڑک ہے اور ابھی ان کو یاد نہیں تھا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا یہ مطلب کہ اس سائٹ پہ گئے نہیں تو بس پھر بھی تھوڑا تھوڑا نقشہ یاد تھا اور ماشاءاللہ ہم جی خیر سے پہنچ گئے اور بھائی جانے ڈھونڈری مٹھائی کی دکان میں کہیں ہم میٹھا ڈھونڈرے میں ہم نمبر ون پہ ہیں تو یہ دیکھیں مسجد ماشاءاللہ بڑی پیاری تھی بلکل ہماری مسجد جیسی بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میں تھوڑی سیس کی ویڈیو بناوں کہ مسجد کی بھی جو انا میں کہتی ہوں کہ کیا ہی بات ہے ایک ایسی اللہ نے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کی ہوئی ہے اس کے جو گمبت ہیں جو اس کے مینار ہیں کہ وہ دیکھ کے تو انسان ایک تفاہ رکھتا ضرور ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ تھی ماہی والوں کی سویٹ اور یہ بہت ہی مزے کی مٹھائی تھی میں اتے پشتا رہی ہیں کہ میں کارواز سے دو تین ڈبے لیا ہم دی پر یہ بھائی نے لی تھی وہاں سب کے لیے میرے گھر کے لیے دوسری جو بہنیں وہاں پہ رہتی ہیں ان کے گھر کے لیے اور جو ہے باقی سب کے مطلب کے جنمی ویساڈیو تھے ہیں نا سار ہاں رسا ڈائی کی دبا سی تو خیر جی وہاں سے ہم لوگ نکلے تو نکلے تو ہم پہلے تھے پر مجھے لگتا ہے کہ ابو وغیرہ کی گاڑی جو تھی نا وہ ہم سے آگے نکل گئی تھی تو انہا نے ساڈے تو پہلا پہنچ بھی جانا ہے کیونکہ اسی اتھے جو رک ہوئے تو بس اب ہمارا سفر ہو جانا ہے پھر سے شروع تیار دیکھو پندہ آنتیاں تانو سہرہ کرائیے اور یہ انٹو والے جو بھٹے ہیں ان کی بھی آپ کو سہرے کروائیں تو بس بھائی بھی سونی کی تیاری میں تھے انہا نوی کے بے کے نیندر بڑی آن دی ہے درائیور بھی چارا نا فر چھو ٹری لینڈ ہے اس کو یہ دیکھیں ننکانا صاحب کے پاس ہم گزرے ہیں تو پھر جی ہم لوگ کہیں پہ آگے جا کے رکیں گے اب آپ کو نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا سروسیز پہ رکے تھے کیونکہ جب درائیور کے ساتھ آپ سو جاتے ہیں آگے بیٹھی ہوئی جو سواری ہے درائیور نے خاں خاں ہی چھو ٹی آن لاغ جاندے ہیں انہاں نے کہا جو ٹاکو distرکتہ کروا لیا ہے کہ وہ پکو نے زبیادہ پاکو نے اچھا وہ پر وہاں پہ جا کروں نے کہہ پہ جا کروانا تھا وہ پر پی سیڈے پی سیڈے پاکو اٹھا تھا وہاں تو جو پی سیڈے پاکو سیڈے پاکو پاکو تھے تو اپہ رہی ہے نا جو مردا ہاں مردا 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 جنہیرہ کا جاری ہے یہ تایا بھوکہ مطلب زنہیرہ کچھ کا دی ہے نو سو نو سو کا نو سو رپے گئی ہے نو سو رپے میں کتنی آج ہے سیون اپ اور بس جی میرا سفر زنہیرہ سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہا تھا اور بس اس کا سکاف یہ تھا مل رہا سکاف سکاف کا بڑا شور لگا گاڑی میں سکاف تانی کیسے سیٹ کے پیچھے چلا گیا تو خیر وہ ہم نے ڈون لیا اور بس پھر اس کے بابا کی باتیں کر رہی تھی داتوں کی باتیں کر رہی تھی تو بس یہی امی کو بڑا یاد کرتی ہے ابھی تک ماشلہ اس کو یاد ہے تو مجھے کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ آپ کی امی اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں ابو جی رہتے ہیں تو ہاں جی جی ہماری امی اسی گھر میں رہتی تھی بلکہ اسی گھر میں ہماری امی بہا کے آئیں مطلب پہ تب تو ہمارے دادی دادے کے ٹائم کا تھا نا بے جی کے ٹائم کا وہ گھر تھا یہ تو گھر پہ میں ہمارے بڑے بھائیاں انہوں نے بنوائے تو یہ زنیرہ نے کہا جی کوکو جین کے لگائیں آپ لے کے آئیں لگا کہ انہوں نے رہی دوب ہے تو ادھر جی زنیرہ کی فرمایش پہ میں نے پر کلاسز لگا لیتے بڑی خوش اور اس میں دیر پہ گئی کہتے ہیں میری پوپو بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ اسی گھر میں ہماری امی بیعا کے آئیں تھی اسی گھر میں مطلب کہ ہم سب بہن بھائی یہی پہ پیدا ہوئے اور ہماری امی اسی گھر میں رہتی تھی اور اسی گھر میں ہماری امی کی جو ہے نا ڈیت ہوئی تو جی ہم لوگ خیر سے لہور پہنچ گئے اور لہور پہنچ کے لہور کا ویدر بڑا اچھا لگ رہا تھا بدل بڑے چڑے سام اسمان کے تھے بس اللہ کرے آسی کے باریش ہو جائے گی اور راستے میں ہمیں روما کا دو تین دفعہ فون آ گیا اور وہ ہی ہوا وہ ہم سے پہلے پہنچ گئے ہم پورا گھنٹہ لیڈ تھے جدو کہ نکلے آسی ہونا نال پہلا کہ آسی لیڈ نہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی بڑی یہ کپڑوں کی آپ نے دیکھیں شوپس لائم لائٹ تھی اور جنریشن تھی تو بس اس کے پاس آگے جا کے ہمارا ہوتل تھا تو اس دفعہ جو تھا روما نے بی سی میں سٹے نہیں کروایا کیونکہ لائس ٹائم یہ گئے تھے نا تو ان کا ابتانی ایکسپیرینس اچھا لی رہا کچھ فود کے حوالے سے اور یہ ویسے بھی جو تھا نا نزدیک تھا باقی سب جگہوں سے شوپنگ بغیرہ جہاں سے آپ نے کرنی ہے ہر جگہ سے نزدیک تھا اور بس یہاں پہ ہم جیسے ہی ہوتل کے اندر پہنچے اور یہاں پہ شروع ہوگی جی بارش تو بس دیکھو انہوں ساں دینا لگے کیونہ بارش میں باہر نکلنے سے میری بڑی جان جاتی ہے ہاں اور دن امی جی کے گھر میں جب بارش ہوئی نا ہم لوگ سین میں نا آئے بڑا مزا آیا اور بس جی سفر ہمارا بڑا اچھا رہا اور دیکھیں ہوا کتنی زبردست چل رہی تھی یہ پہلے بھی آئے تھے لوہر کچھ بھی پہلے تو تب بھی زنیرہ کہتی پپو جی ایسے ہی بارش ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں ہونے ہیں نا کہ آپ کے بھائی جانے دوبٹہ لیا ہوئے یہ وہ گرمیوں میں وہ لیا ہوتا ہے سافہ وغیرہ تو یہ لیتے ہیں انہوں نے سر پہ رکھا ہوتا ہے میری امی نے یادت ڈالی ہوئی تھی میرے بھائیوں کو کہ جو ہے نا ان کو ہوتا تھا کہ میرے پترانو توپ نہ لگ جے میرے پترانو گرمی نہ لگ جے میرے پترانو گرمی نہ لگ جی تو دیکھ لیں ماں کو کتنی فکر ہوتی ہے تو وہ ہی امی کی ڈالی ہوئی عادت جو ہے نا ابھی تک جو ہے وہ بھائی کو ہے وہ ہمیشہ گرمیوں میں اس طرح سے نا یہ انڈین ہوگتا ہے انڈین کناری والے دوبٹے ہوتے ہیں وائٹ سافے کہتے ہیں ان کو تو یہ انہوں نے نا رکھا ہوتا ہے ساتھ تو یہاں جی ہم موٹل پہنچ گئے بو جی بڑے خوش ہوئے کہنے تو سی چھتے رہ گئے سوک تو بھائی نے یہاں آ کے ان کو پرینک کیا جی مجھے کسی نے پرموشن کے لیے بلا لیا تھا مٹھائی کی دکان نے تو میں وہاں پہ چلی گئی تو یہ تھا جی ایک روم دو روم تھے وہ بھگئے ہوئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں وہ مٹھائی کھائی جا رہی ہے ماہی سویٹ والوں کی جو کہ ہم لے کے آئے ہیں تو جو تندلے والے کے میرے فولور ہیں تو خوش ہو جانگے کہ ہم وہاں سے پھر کے گئے ہیں تو ابو جی کی دعائیاں جی گھر پہ رہ گئی تھی جلد بازی میں سب نکلے تو پھر میں اور رومہ گئے ہم جا کے بڑی مشکل سے ابو کی ساری جو ہے میڈیسن ملی بس رومہ نے رکھی کچن میں میں نے کچن میں اسے نکال کے برامتے میں رکھی وہاں جب ناشتہ کرنے لگے تو ریاض نے اٹھا کے اندر رکھ لی تو بس وہ پھر اندر پڑی رہ گئی تو یہاں پہ جی ابو جی کو باجی پلوشا کا جو ہے لوگ لگا کے بچوں نے وہ دیا ہوا تھا کہ نانا ابو دیکھیں ہماری خالہ جو ہے نا وہ ٹی وی بھی آتی ہے اور یہاں پہ رومہ ابو جی کو میڈیسن دے رہی تھی جو ہم لے کے آئے تھے اور بس بڑی خجل خواری سے ملی کبھی کسی فارمیسی پہ گئے ہم کبھی کسی پہ پر شکر اللہ پاک آکے مل گئے تو یہاں پہ جی سب بچے بھی بیٹھ کے یہی دیکھ رہے تھے اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے بھی نکلنا ہے رومہ نے تھوڑی شوپنگ کرنی ہے میں رومہ اور ابو جائیں گے حلیمہ جائے گی ہمارے ساتھ باقی سب تھکے ہوئے تھے اور بھائی کی بھی بیگ کا لازٹ یر اپریشن ہوا تھا تو ان کو کافی پین شروع ہوگی تھی تو وہ پھر ان کو کہا کہ چلیں آپ ریسٹ کریں اور ابو جی کو ویسے گبرہ ہٹ ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ذرا باہر نکلیں تھوڑا دھیان ہٹ جاتا ہے پر میں کہوں کہ جہاں پہ ہم وولٹن روڈ پہ گئے نا اتنی بارش وہاں پہ ہوئی ہوئی تھی یہاں تک تو ہم بڑے سکون سے ڈرائیور بھی بڑی سپیٹو سپیٹ ہمیں لے کے جا رہا تھا اور جو ساتھے نہ لگے جا کے وولٹن روڈ تے ہویا نا میں کہتے ہوں تو بھک پھس کے پانی میں لوگ پھسے ہوئے تھے یہ دیکھیں پانی پانی ہوا پڑھاتا ہے یہاں پہ گندا نالا ہے اس کو یہ ساف نہیں کرتے تو اس کا بھی پانی سارا باہر آیا ہوا تھا اور اسی طرح پھر بیماریاں پھیلتی ہیں چپڑ 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 بیزی بہت ہے نا بیزی بہت ہے وولٹن روڈ بہت بیزی ہے کیونکہ فروز پر روڈ والوڈ بھی ادھروں انہیں ادھروں جد نکل جانا ہے اے پاسے جڑا ہے رستہ نکل جا ہے وہ اور دیچسی ہی اور سے آئیے قاتل ہوتا ہے ہی کچھ سے بھی سลگلہش ہیں اسے پھل کی طاقا ہے وہ ادھروں سے ساتھہا ہے ہی ہوتل میں ہوتی گے ہی sechs engagement وہ دیکھیں جی باہر پانی کتنا کھ Vielے باہریز تو ہوا نہیں آج جب رابانی کان سے آیا ہے اور ہم جی پہنچ کے خیر سے پیکجیز مول اور ادھر ہی ہم لوگوں نے آنا تھا کہ چلیں ایک جگہ سے ساری شوپنگ کر لیں بجائے اس کے جگہ جگہ پہ پھیرا جائے کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں تھا اور ویسے بھی تھکے ہوئے تھے ٹرائیول کیا تھا اور رحمہ ابو جی کے لیے ویلچیر کا ان سے پوچھ رہی تھی تو یہاں پہ جی پھر ویلچیر ہمیں مل گئی ابو جی کو بٹھایا تو میں نے کہا چلیں میں پوش کروں گی رحمہ نے جو دیکھنا ہے وہ جلدی سے اپنی ش تو ابو جی اچھا فیل کر رہے تھے ایسی نا رونک والی جگہ پہ ان کو اچھا لگتا ہے ان کا دہاں جو ہے نا وہ زرہ ہٹ جاتا ہے اپنی مطلب کے جو پوکے براہ ہٹ ہوتی ہے تو یہاں جی لیفٹ میں سے ہم اوپر گئے اور بس پہ ربو کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب میں لازٹ ٹائم آئی تھے نا بچے یہاں پہ بڑا کھیلے تھے بڑے خوش ہوئے تھے اور کافی لوگ یہاں پہ ملے اور سب ابو جی کو جانتے تھے تو ابو جی کی آد تو ابو جی کی آدھر تو اتنی نہیں ہے جو پہلے جیسے تھی پہ رہی جو پہلے جیسے تھی پر اوکین کے نام میں ہے میں نے پہلے بھی ملیا سا کہ کہ مجھے پہلے بھی ملی تھی پر ایسی ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں پہچانتے ہیں تو وہ بس اسے باتے سے کہہ رہے تھے ہاں رہے تھے نہیں 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 ہاں نہیں ہاں 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 اور یہ اتنک سے میں نے کچھ کپڑے لیے تو پیس تھے مجھے چاہیے تھے مطلب کہ کہیں آنے جانے کے لیے بھی ویسے بھی باہر نکلنے کے لیے تو کپڑے مشاہلہ بڑے زبردست پڑے ہوئے تھے پر انہی ورائیٹیز میں کے طانوں سمجھ نہیں لاؤ دی دل کرتا تھا کہ بندہ یہ وضع اٹھا لیں پھر اس سے اچھا نظر آ جاتا تھا یہ وہ فائٹ کرتا تھا یہ بھی بہت نائس تھا بہت زبردست کپڑے تھے ماشالہ اتنک کے جب میں دوبارہ جاؤں گی نا رہنے کے لیے پھر کروں گی مطلب کہ اچھے سے شوپیں یہ بھی اچھا ہے اس کے ساتھ ہے ٹروزر ہے نا ٹروزر میں دیکھوں اس کے ساتھ کہاں ہاں یہ والا یہ بھی نائس ہے اور یہ والا بھی اچھا ہے کون سا زیادہ اچھا ہے بلو ہے نا بلو اچھا ہے نا بڑے پیارے پیارے آئے ہوئے کپڑے پر میرے پاس گرین میں کاف دھیان سے دھیان سے یہ در سے کھریں گے ہم کھانا اورڈر یہ دیکھیں ابو جی ابو جی دیکھو اور یہ ہے جی پیچھے یہاں سے ہم نے کھانا اورڈر کیا ہے یہ ہے پلیٹر جنکشن ہاں جی تو یہاں پہ جی میں کھانے کا اورڈر کر کے تو میں بیٹھی تو روما زرہ شوپنگ کرنے گئی تو ابو جی نے مجھے کچھ ایسے سوال پوچھے کہ میں پریشان تو ہوگی پر میں نے شو نہیں کیا وہ مجھے پوچھنے لگے کہ ہم کہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم کیوں آئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ روما نے جانا ہے ہم اس کے لیے آئے ہیں ہمارا دو دن کا سٹے ہے ہوتل کا پھر وہ چلی جائے گی تو ہم واپس گھر چلے جائیں گے تو ابو کہتے ہیں کہ ان کو تو کسی پہ آئے ہیں گاڑی میں آپ لوگ تھے سمان تھا سارا اور ان کو بالکل نہیں تھا یہاں دا رہا اور وہ کافی پریشان ہوئے پر میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی نہیں آپ پریشان نہ ہو روما جا رہی ہے تو میں ادھر ہی ہوں تو آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو کہتے ہیں جا آزبان گیاں میں کہاں جا آزبان گیاں بس نہ اسی پائلٹ نو لبدے پہ تو بس جی ایسے ہی انہوں نے روما کے جانے کی بہت سٹریس لیں گیا بہت تینکشن گر میں ماشاء رونک تھی بچے تھے سب ادھر اور اب ابو جی کو یہی ہو رہا تھا کہ ان کو نہیں بتا ان کو کسی نے بتایا لی تو بس میں ان کو یہی تسلی دے رہی تھی اور کہ پریشان نہ ہو آپ تو بس ہی ماں باپ جب راپے میں چلے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کو یہی ہے کہ ان کی اولاد ساری جو ہے نا ان کے پاس رہے ان کے سب بچوں کے پاس رہے جیسے گھر پہلے تھا ویسا ہی رہے تو یہاں پہ ابو جی نے ایک دم سے میرا پوچھا کہ میں کدھر ہوں تو میں بڑی پریشان ہوئی تو میں نے کہا کہ میں ہوں کہ میں یہ آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو بس وہ کہتے کہ میرے دماغ کی یہ حالت ہوگی ہوئی ہے تو میرا پوچھنے لگے کہ میں نے کب آنا ہے جب یہاں کھڑی نہیں ہے مجھے آپ نے زیادہ لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا اور کھانا آیا اور بس کھانا پھر کھایا نہیں گیا اور یہ ہم نے پھر مطلب کہ جتنا کھا سکتے تھے اتنا کھایا اور ساتھ میں جو تھا منت لیمنیٹ تھا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے دو دو بھی ہے اور جو کھانا تھا وہ پھر اس لیے کھایا نہیں گیا پھر یہ ہم نے جتنا مطلب کہ کھا سکتے تھے کھا لیا باقی کا ہم لوگوں نے پیک کروایا ہم شوپنگ کر کے جا رہے ہیں واپس ہوتیل اور بڑا اچھا رہا ابو جی نے بھی ماشرہ بڑا انجوئی کیا پر تھک گئے تھے ویلچیر پہ بیٹھ گئے زیادہ جو ہے نا وہ بیٹھا بھی نہیں جاتا پھر تو بس اب گاڑی آتی ہے تو پھر ہم چلتے ہیں واپس ہوتیل اور یہاں پہ جی ہو رہا تھا گاڑی کا ویٹ اور کچھ فولورز گزر رہے تھے اسلام کر کے اور بہچانتے تھے پر یہ تھا کہ سمائل کرتے تھے ہوتے تھے کچھ کو ایسے ہی مجھے لگتا ہے لوگ شاہ ہوتے ہیں بس سلام کرتے ہیں اور مسکرا کے آگے گزر جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے پر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو بہچان رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور فیملی تھی آنٹی تھی ایک وہ آ کے مجھے ملی مجھے بڑا اچھا لگا مجھے بالکل وہ اپنی امی کی طرح لگی تو اببو جی مجھے پوچھتے ہیں یہ سب لوگ تمہیں کیسے جانتے ہیں میں کہا بس دیکھ لیں میں کہا آپ کی بیٹی بڑی فیمس ہے تو اببو مجھے بار بار پوچھیں اے تینو کینٹ جان دی ہے اے تینو کینٹ جان دی تو ان کو جانا تھوڑا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان کو یہ سوشل میڈیا کی سمجھ نہیں ہے تو یہاں پہ جب پھر گاڑی آگی تو ہم لوگ نکلے ہوتل کے لیے تو سیدھا ہم لوگ ہوتل گئے اور اس ٹائم میں جہاں پہ وہ اس ور کر رہی ہوں نا گراج میں کر رہی ہوں کھڑی ہو کے پنکھا بھی نہیں چلا سکتے کہ آپ کو آواز نہیں جائے گی تو میرا جو حشر ہو رہے ہیں نا میں نوبت ہے کیونکہ اببو جی سو رہے ہیں اور ہاں سے کسی نے کہا ہوا تھا کہ آپ اببو جی کو ایسی میں کیوں نہیں رکھتی ہیں کچن میں کیوں بٹھا کر رکھتی ہیں بھائی ایسی کے اندر نا ان کو بڑا 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 پڑتا ہے وہ صرف رات کو سونے کے لیے ایسی بالے کمرے میں آپ پڑتا ہے ورنہ وہ ایسی بالے کمرے سے بھاگتے ہیں کچن میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مجھے کچن میں بیٹھنا ہمیں اچھا لگتے ہیں یہاں باہر گیٹ کے باہر چیر رکھے وہ بیٹھے رہتے ہیں کیوں نہ رہو ایدر مجھے کہہ رہے ہیں کہ siz akaً چھوڑ کے آجائے تو میں کیوں نہ رہو ایدر سونا بچ bientôt کہتے ہیں کہ نانا بچہ کو چھوڑ کے آجائے میں نہیں رہ سکتی یہ آیا یہی ہے روم کی دے رہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لہور کا بلوگ پھر میلوں گی انشاءاللہ کل کے بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ